بڑی خبر آ رہی ہے اس کے عویبیم حملے میں بڑا اپ ڈیٹ آئیڈیت کے ایک گھائل سینک نے دم توڑ دیا ہے سارجنٹ اریل ساسو نوو کی اسپتال میں موت ہو گئی ہے امریکہ میں ٹرمپ کی باپسی کے ساتھ اسرائیل کا جوش ہائے ہے اب اسرائیل کبھی بھی ایران کے آٹمی سینٹر پر حملہ کر سکتا ہے کیونکہ ٹرمپ نے بھروسہ دلایا ہے کہ وہ اسرائیل کی سرکشہ سے سمجھواتا نہیں کرے گا یعنی آنے والے دنوں میں عرب میں نہ صرف سمیقرن بدل سکتے ہیں بلکہ امریکہ یدھ میں بھی اتر سکتا ہے گرسل خامنہی کے بلوپرنٹ کو فیل کرنے کے لیے نیتن یاہو نے بڑا پلان تیار کیا ہے جس میں ایرانی پروکسی کے ٹھکانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں اور اس بیچ ایران حملے کرتا ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے امریکہ تیار ہے اس کو لے کر بینجامن نیتن یاہو اور ڈرانلڈ ٹرمپ میں سہمتی بھی بن گئی ہے اب عرب کے سمیقرن بدلنے والے ہیں کیونکہ اب امریکہ میں بائیڈن راج ختم ہو چکا ہے ٹرم راج کا دوسرا دھیا شروع ہو چکا ہے ٹرم نے چناپ جیتے ہی اس کا اعلان بھی کر دیا کہ وہ اسرائیل کے سرکشہ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں پھر چاہے ٹکراب ایران سے ہی کیوں نہ ہو ایک طرف ایران اسرائیل کو دہلانے کے لیے ایرانی پروکسی کو مضبوط کر رہا ہے انہیں اکسا کر حملے کا پلان بنا رہا ہے دوسری طرف اسرائیل نے ایرانی پروکسی سنگٹنوں کے ٹھکانوں پر حملے شروع کر دیئے ہیں بینجامن نیتن یاہو نے ٹرم کو جیتنے پر بدہائی دی اور اس بدہائی سندیش کے پیچھے بینجامن کے خواہش ہے کہ ٹرم اب ایران سے مقابلہ کرنے میں ان کی مدد کریں گے اسرائیل کے سنگٹکال میں بائیڈن کی نیتی رکشات مک ہی رہی وہ لگاتار اسرائیل پر یہ دباب بناتے رہے کہ اسرائیل بیک فٹ پر ہی رہے لیکن اب ڈانلڈ ٹرم کے راشترپتی بننے کے بعد حالات بدل سکتے ہیں اور اسر دیکھئے ٹرم کی جیت کا جشن امریکہ میں منایا جا رہا تھا اور اس بیچ اسرائیل نے لیبنان سے سیریا تک تابر توڑ حملے کر کے جتا دیا کہ اب اسرائیل رکنے والا نہیں اب اسرائیل کا وستار ہو کر رہے گا گریٹر اسرائیل بن کر رہے گا بینجامن نیتن یاہو کے اس حوصلے کے پیچھے ڈانلڈ ٹرم کی جیت ہے اب سوال اٹھ رہا ہے اسرائیل کو لے کر ٹرم کا سب سے پہلا قدم کیا ہوگا کیا اسی طرح امریکہ کی مدد جاری رہے گی یا پھر امریکہ ید میں اترے گا ڈانلڈ ٹرم یہ صاف کہہ بھی چکے ہیں کہ وہ شانتی کے پکشدھر ہیں پھر چاہے اس کے لیے بارود کا ہی استعمال کیوں نہ کرنا پڑے دنیا بھر کے رکشہ وششک یہ آشنگا جتا رہے ہیں کہ ٹرم اسرائیل کو لے کر بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں خاص طور سے ایران کے بڑھتے قد کو لے کر ضرور کچھ کریں گے جس میں ٹرم ایران پر پرتیبند بڑھا سکتے ہیں جس میں ایران کے پرمارو کارکرم پر سمپونڈ بین لگایا جا سکتا ہے اگر ایران نہیں مانتا ہے تو ایران کے نیوکلیس سنٹر پر حملہ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے اسرائیل کو ہری جھنڈی دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ تیسرا وکلپ ہے کہ ایران میں کھامنے ہی سرکار کو گرا کر پہل بھی راج پھر سے قائم کروا سکتا ہے جس سے ایران اسرائیل کے ٹکراب ختم ہو جائے گا کل ملا کر ایران کی کوشش رہے گی کہ وہ ایران کی نیوکلیئر مہتوک آنکشہ کو نشٹ کر کے اسے سمجھوتے کے لیے مجبور کرے ایران میں اسرائیل کی راجدوت رہے مائیکل اورین نے ایک انٹیویو میں اس کا اشارہ دیا ہے کہ جنوری میں شبت لیتے ہی ٹرم ایک طرف بائیڈن کے تباہ نیتیوں میں بدلاب کریں گے جس میں سب سے اہم ہوگی اسرائیل کی سرکشہ اور ایران کو بیک فرڈ پر لانا اس کے حالات پر فیصلہ ضرور لیں گے لیکن اس بار ان کے پچھلے کاریکال کی طرح یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ ایران پرمارو ہتھیار بنا چکا ہے اور اب روس کھل کر اس کے ساتھ آ چکا ہے جس نے ایران چین اور نوت کوریا کے ساتھ مل کر ایک گٹ بندن بنا لیا ہے یعنی ایران اسرائیل کے سامنے جھکے گا اس کی آثار کم ہے ایسے میں ٹرم کے سامنے صرف ایران کی نیوکلیر سائٹ تباہ کرنے کا وکل بھی آخری ہو سکتا ہے ایران پر حملے کے لیے اسرائیل نے پانچ ٹارگیٹ بھی فکس کر دیا ہیں جس میں پہلا ٹارگیٹ ہے اراک آٹمی سینٹر جس کی تیل عویف سے دوری ہے ایک ہزار ساتھ سو بارہ کلو میٹر جبکہ دوسرا ٹارگیٹ فوردو نیوکلیر پلانٹ جسے تباہ کرنے کے لیے اسرائیل ایک ہزار آٹھ سو بیالیس کلو میٹر دور سے مسائل داگے گا نتانز پرمانو لاب بھی اسرائیل حملہ وہاں ہو سکتا ہے جو تیل عویف سے دوہزار ستائیس کلو میٹر دور ہے اس کے علاوہ اسپہان پرمانو سینٹر جو تیل عویف سے انیس سو بیاسی کلو میٹر دور ہے وہاں اسرائیل تواہی مچا سکتا ہے بوشہر آٹمی ٹھکانے کی دوری تیل عویف سے دوہزار بہتر کلو میٹر ہے جسے تباہ کرنے کے لیے کبھی بھی مسائل سٹرائک کی جا سکتی ہے ایران کو بھی اس کا اندیشہ ہے کہ کبھی بھی اسرائیل حملہ کر سکتا ہے اس لیے ایران نے نیوکلیس سائٹ پر روس سے مگائے اس 400 دیفرنس سسٹم لگا دیئے ہیں اس کے علاوہ اپنی فائٹے جیٹ وار ریڈی کر دیئے ہیں لیکن اسرائیل کے لیے خطرہ نیوکلیر حملے کا ہے کیونکہ پرمارو کارکرم پر نگرانی رکھنے والی یوین ایجنسی آئیے ایے یعنی انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجنسی نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران پرمارو ہتھیار بنا چکا ہے یا پھر بنانے کے بہت قریب ہے ایسے میں ایران کو کابو کر پانا ٹرم کے لیے بڑا چیلنج ہوگا اس لیے ڈانل ٹرم ایران میں راجلتک ارستھرتا پیدا کر کے بڑا کھیل کر سکتے ہیں اس کے لیے کھامنے شاسن کا انتھ کر کے پہلوی شاسن کو پھر سے لائے جا سکتا ہے ٹرم کی جیت کے بعد سے ہی نرواشت کراؤن پرنس ریزا پہلوی کو واپس ایران لانے کی حلچل تیز ہو گئی ہے ٹرم کی جیت پر ریزا پہلوی نے بدھائی دے کر کھامنے کھیمے کی دھڑکنیں بڑھا دی ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا آپ کی پہلے ٹرم میں آپ مضبوطی کے ساتھ ایران کے لوگوں کے ساتھ تھے جو اسلامیک ریپبلک کے خلاف لگتار آواز اٹھا رہے تھے جنہیں لگتار دھمکیاں مل رہی تھی لیکن آپ کی ہمت سے وہ اڑے رہے اب آپ کے پاس پھر سے اتحاس بنانے کا افسر ہے ایران کے لوگوں کے ساتھ مل کر شانتی کے ستھاپنا کرنے کے لیے کچھ وقت پہلے دیئے ایک انٹرویو میں بھی ریزا پہلوی نے اپنے ارادے جتا دیئے تھے کہ وہ کیسے امریکہ کی مدد سے دوبارہ ایران کو ستر کے دشک جیسا خوشال اور کھلی سوچ والا بنانا چاہتے ہیں ریزا پہلوی اور ان کے پریوار نے امریکہ کے ورچینیا میں شرن لی ہوئی ہے وہی سے وہ ایرانی ستھا میں بدلاو کا خواب دیکھ رہے ہیں امریکی ستھا میں ٹرم کی واپسی سے انہیں امید جگی ہے کہ کھامنی راج ختم کر کے پھر سے پہلوی شاسن قائم کیا جائے اب یہ ٹرم کے اوپر ہے کہ وہ اس کے لیے کون سا وکل پر استعمال کرتے ہیں کیونکہ ٹرم کے لیے اس وقت اسرائیل کی سرکشہ سب سے بڑا چیلنج ہے موسیقی موسیقی موسیقی